بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و عال محمد و بارک وسلم اردو ہندی اسٹالوجی فورکاسٹ کے ساتھ مفتی محمد عمران حیدر رزوی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کے اس اپیسوڈ میں کرک یعنی کینسر برج سرطان سے تعلق رکھنے والے بہن بھائیوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ اپریل کا مہینہ آپ کے لیے کون سا آسمانی فلکیاتی تغام لیے ہوئے ہیں آپ کی تاریخ پیدائش کروپیکل یونانی علم نجون کے اعتبار سے 22 جون سے 23 جولائی کے درمیان ہے یا آپ کے نام کا پہلا حرف ایچ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ یہ دو اپریل ہے جس دن میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یکم اپریل سے لے کے 25 اپریل تک یہ تقریباً پورا مہینہ میکری ریٹو گریڈ کر رہا ہے آپ کے ذائچہ کے دسریں گھر میں آپ کے ذائچہ کے دسریں گھر میں میکری کا جو ریکارڈ ہے یہ آپ کے لیے کسی صورت میں بھی اچھا نہیں ہے دسریں گھر کا تعلق آپ کی قسمت کے ساتھ ہے قسمت سے جڑے معاملات کے ساتھ ہے یہ آپ کا میڈ ہیون گیٹ ہے جس میں میکری ریکارڈ میں جا رہا ہے تو قسمت کی خرابی کا سبب بن رہا ہے یکم اپریل سے لے کے 25 اپریل تک آپ کی قسمت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے غلط فیصلے کر سکتے ہیں آپ غلط اندازے لگا سکتے ہیں جگڑے اور فسادات کی وجہ سے آپ اپنے تعلقات کو خراب کر سکتے ہیں ناشائستہ اور غیر مناسب کام آپ سے خود بخود ہو جائیں گے آپ نیک اور بد کی تمیز ختم کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ غلط کام کریں گے چگلی اور غیبت اور عیب جو ہی اس کی آپ کی جو بری عادت ہے اگر نہیں ہے تو فابحا ورنہ یہ عادت آپ کے اندر آ رہی ہے اور قریبی افراد سے آپ کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اگر آپ زیر تعلیم ہیں تو تعلیمی رقاتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں تو اس حوالہ سے بھی آپ کو مسائل درپیش رہیں گے آپ کی کاروباری سوج بودھ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے ذہنی پریشانی کا آپ شکار رہیں گے اور مذہب سے دوری بھی اختیار کریں گے مذہب سے بیزار ہو جائیں گے اور اپنے لئے بدبختی کے اسباب آپ خود پیدا کریں گے اچھا اب آپ دل میں مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے کہ آتے ہی ہمیں اتنا گرابیاں اتنا برا مہینہ ہے ہمارا تو آپ کو یہ بتا رہوں کہ یہ سامنے سکرین پر آپ کو آپ کا چارٹ نظر آ رہا ہے یہ آپ کا نیٹل چارٹ ہے اور اس چارٹ میں بارہ گھر ہیں بارہ گھر آپ کی زندگی کے بارہ مختلف شعبوں پیشوں حالات اور واقعات اور معاملات پر حکومت کرتے ہیں اور یہاں قواقع مختلف کرتیبوں کے ساتھ برا جمع ہے اطارت یعنی بدھ اس مہینے آپ کے لئے دشمن بنا ہوا ہے لیکن دوسری جانب بہت سے قواقع آپ کو فائدہ دے رہے ہیں اس میں وینی صاحب کو فائدہ دے رہا ہے یوین صاحب کو فائدہ دے رہا ہے اور بہت سے قواقع بات کے لئے نافع ہیں تو میکری کی ریمیڈی آپ کو کرنی چاہیے آپ کو سلور چین یعنی چاندی کی چین اپنے گلے میں ویر کر لینی چاہیے ہمیشہ چونکہ میکری کا ریٹو گریڈ اکثر ہوتا ہی رہتا ہے تو آپ اس کی نحوستوں سے بچ جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چاندی ویسے بھی آپ کو سوٹ کرتی ہے چونکہ آپ کا جو لارڈ ہے وہ مون ہے اور مون چاندی کی وجہ سے ترپی کرتا ہے مون کا تعلق چاندی کے ساتھ بھی اور میکری کی نحوست کا بھی یہ خاتمہ کر دیتا ہے چاندی کی چین پہنے چاندی کا بریسلک پہن سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتا دوں سلو بھائی یعنی سلمان خان نے چاندی کا ایک بریسلک پہنا ہوا ہے جس میں اس نے فیروزہ پہنا ہوا ہے تو آپ اس میں پرل یعنی موٹی جڑوا سکتے ہیں یا اوپل آپ اس میں جڑوا سکتے ہیں یا مون سٹون یا زبرجد آپ جڑوا سکتے ہیں اور بریسلک چاندی کا خوبصورت سا بنوا کے آپ پہن لیں اس سے آپ کا مون بھی ایکزالٹ کرے گا اروج پہ جائے گا سٹرانگ ہوگا اس کی سٹرنٹھ برے گی اور دوسرا یہ ہے کہ میکری کی نحوستوں سے بھی آپ محفوظ و معمون ہو جائیں گے دو اپریل ٹروپیکل یونانی زائچہ کے اعتبار سے وینس کا ایکزالٹ ہے وینس حالت شرف میں ہے اور ویڈک سسٹم کے اعتبار سے 21 اپریل کو یہ دن آ رہا ہے تو آپ سچی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ حقیقت کو پا لیں گے مراقبہ کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا ایمیگریشن کے حصول کے لیے آپ تگو دو کر رہے ہیں اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا مبارک سفر کے ارادے میں آپ کو کامیابی ملے گی اس کے علاوہ یہ ہے کہ فلسفہ بذب اور روحانیات سے آپ کی پلچسپی جو ہے وہ بڑھ جائے گی اس کے بعد پانچ اپریل سے لے کے انتیس اپریل تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وینس آپ کے دیتو قسمت مد ہیون گیٹ میں آ رہا ہے تو محبت کا قوقع خوشحالی خوشی شادمانی اور اہشو اشرت کا قوقع آپ کے ذائچہ کے دسویں گھر میں اوٹار گیٹ کو آ کے اوپن کر رہا ہے آپ کے انعامات ایسے بارش کی طرح برسنے شروع ہو جائیں گے اور میرکری کی ریمیڈی کر لی گئے اس کے بعد آپ جیک پوٹ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو خوشیوں کا حصول ہوگا درینہ خواہشات پوری ہوں گی اور بدبختی کا خاتمہ ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ آٹھ ہیپرل کو مد ہیون گیٹ میں آپ کے ذائچہ کے دسویں گھر میں سولر ایکلپس ہو رہا ہے تو یہ آپ کے قسمت کے تمام معاملات کو ریبورٹ کر دے گا تو سولر ایکلپس کے حوالے سے میرا تفصیلی ویڈیو آئے گا اسے آپ ضرور دیکھئے گا اس کے بعد نو ایپرل کا دن جو ہے اس دن سن ایکزال کر رہا ہے آپ کے ذائچہ کے آٹار گیٹ میں ہی تو آپ کی بن قسمت کا دروازہ نو ایپرل سے سن کھول رہا ہے اس کے بعد دس ایپرل یہ عید کا دن ہو سکتا ہے جس دن مری اور زہل دونوں کا قرآن ہونے جا رہا ہے یعنی کنجیکشن بیٹوین سیٹرن اینڈ مارس تو یہ بڑا منحوس قسم کا قرآن ہے یہ آپ کی روحانی ترقی میں رکارتے پیدا کرے گا جادو اور بندش کا آپ کو یہ سبب بنا سکتا ہے تو اس کی ریمیڈی کے طور پہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ایک گاغذ پہ ہر وہ بری چیز جو آپ کی زندگی میں موجود ہے اس کو ذاتہ تحریر میں لائیں اسے لکھنے مثال کے طور پہ آپ جاب لیس ہیں تو لکھیں میں بے روزگار ہوں آپ مالی طور پہ پریشان ہیں لکھیں میں مالی طور پہ پریشان ہوں آپ مقروض ہیں لکھیں میں مقروض ہوں یعنی جو آپ کے ساتھ معاملہ ہے وہ آپ نے ویسے لکھنا ہے دعا نہیں لکھنی وش نہیں لکھنی اپنی خواہشات نہیں لکھنی جو بری چیز ہے آپ نے وہ تحریر کر دینی ہے اور اس کے بعد اسے جلا دینا جلا کے اس کی جو راک ہے وہ آپ نے مٹی میں زمین میں دبا دینی ہے اب یہ کومن سینس سے میں نے آپ کو یہ عمل بتایا ہے یہ میں نے جو آپ کو اس کی سپریچول ٹپ دی ہے اس کا کیا اثر اور کیا فائدہ ہونے والا ہے دیکھئے منگل گرہ کا تعلق ہے فائر کے ساتھ آرکھ کے ساتھ مارس فائر پہ حکومت کرتا ہے اور زہل کا تعلق آرکھ کے ساتھ ہے زمین کے ساتھ ہے اور دیکھئے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مردے کو زمین میں دفن کرتے ہیں اور ہندو مردے کو جلاتے ہیں تو یہ جلانے والا اور دفن ہونے والا دونوں ایک ساتھ کٹھے ہو رہے ہیں چلان جو ہے زہل کا اور مری کا یہ کٹھا ہو رہا ہے تو اس میں آپ نے ساری بری باتیں لکھ کے ان کو جلا دینا ہے اور اس کی راکھ جو ہے وہ آپ نے دفن کر دینی ہے پھر دیکھئے مسئیبتوں سے آپ کو کس طرح خلاصی ملتی ہے اس کے بعد جو بڑا ایونٹ آپ کے لئے آرہا ہے اپریل میں وہ انیس اپریل جس دن سن اینٹر کرے گا ٹورس میں آپ کی انکم میں اضافے کا سبب بنے گا اور آئندہ بیس مئی تک اس کا یہ اثر رہے گا عرباب اختیار سے مدد ملے گی بڑے لوگوں سے آپ کو خوب خوب تعاون ملے گا اس کے بعد بیس اپریل کا جو دن ہے یہ آپ کے لئے بہت بڑا میگا آسٹو ایونٹ ہے سال دوزار چوبیس کا یہ بہت بڑا ایونٹ ہے اس دن جوپیچر اور ہیوینس کا کران ہونے والا ہے چودہ سال کے بعد یہ کران آپ کے ذائچے کے گیارویں گھر میں ہو رہا ہے دیکھئے آج سے چودہ سال پہلے آپ کا اتنا ہلکہ آباب نہیں تھا آپ کے تعلقات اتنے وسیع نہیں تھے آپ اتنے طاقتور نہیں تھے آپ کے رسورسز اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن چودہ سال پہلے جب یہ ایک انجیکشن ہوا تھا آپ کے الیونٹھ ہاؤس میں جوپیٹر اور ہیوینس کٹھے ہوئے تھے تب یہ طاقت آپ کے پاس آئی تھی اب دوبارہ سے قدرت آپ کو یہ موقع دے رہی ہے کہ چودہ سال کے بعد جوپیٹر اور ہیوینس یہ آپ کے ذائچے کے گیارویں گھر میں کنجیکشن کر رہے ہیں یہ آپ کے ذائچے کے گیارویں گھر میں کٹھے ہو رہے ہیں تورس میں یہ دیکھیں تو یہ جوپیٹر ہے اور جوپیٹر کے ساتھ یہ ہیوینس ہے جوپیٹر اور ہیوینس کا یہ قرآن آپ کے سورسز میں اضافہ کرے گا نئے مراسم پیدا کرے گا نئے تعلقات پیدا کرے گا مستقبل کی زبردست آپ کی نوید ہے آپ کے لئے خوشخبری ہے آپ کا مستقبل برائٹ ہونے والا ہے مستقبل آپ کا خوب خوب روشن ہونے والا ہے اس کے بعد پیش تاریخ آپ کے لئے بہت اہمیت کی حامل ہے فون مون سکورپیو میں ہونے جا رہا ہے آپ کے ذائچے کے پانچویں گھر میں بے اولادی کا خاتمہ اگر اولاد ہے تو اس کے ساتھ تعلقات اچھے اولاد کی جانب سے خوشیہ ملیں گی آپ کو اولاد ترقی کرے گی اور آپ کی بن قسمت کھل رہی ہے عقل کھل رہی ہے دماغ روشن ہو رہا ہے اچھے اچھے آئیڈیا آئیں گے اور آپ کی حکمت میں اضافہ ہونتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے بعد پچیس اپریل کا دن آپ کے لئے بڑا اچھا ہے اس دن ملکری سٹیشن ڈاویکٹ ہونے جا رہا ہے آپ کی بن قسمت کھل رہی ہے انتیس تاریخ کو جو وینس ہے وہ تورس میں آ رہا ہے اور وینس کے تورس میں آنے سے آپ کی درینہ خواہشات پوری ہو جائیں گی تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اپریل کے جو آخری دن ہیں تیس اپریل کے بعد بلکہ بیس کے بعد بیس اپریل کے بعد آخری اشرہ اپریل کا آخری دس دن آپ کے لئے بہت سوٹیبل ہیں بہت بہتر ہیں اس کے بعد انتیس تاریخ کو جب تورس یہاں آئے گا اور پھر آئندہ تورس میں جب وینس آئے گا تو آئندہ پورا مئی کا مہینہ بھی یہاں پہ قیام کر رہا ہے تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوں گے میں دس سال تک اثر کر سکتا ہے اس دن مارس ایریز میں آ رہا ہے اور نہ صرف یہ کہ مارس ایریز میں آ کے تیس اپریل کو بلکہ یہ پورا مئی کا مہینہ بھی پھر یہاں پہ قیام کرے گا تو مئی کا پورا مہینہ اور اپریل کا تیس تاریخ سے یہ سیزن جو سٹارٹ ہو رہا ہے جو مارس آپ کے ذائچہ کے آئی اہم ترین گھر میں دس میں گھر میں میڈ ہیون گیٹ میں آ رہا ہے تو آپ جس کی چیز کی کوشش کریں گے جس چیز کیے لیے کام کریں گے تغو دو کریں گے اس کا دس سال تک آپ کو اثر ملتا رہے گا مجموعی طور پر آپ کا ذائچہ کافی اچھا ہے دوسرے ذائچوں کی بلیسپت کافی بہتر ہے اس مہینے آپ کے لیے جو سب سے اچھی ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ ہر منڈے پیر کے دن آپ سفید محبتی جلائیں آپ وائٹ کینڈل جلاتے رہیں اور اس کے پاس بیٹھ کے تھوڑا سا پر سکون رہ کے درود پاک پڑ سکتے ہیں اور ذکر الہی کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا وائٹ کینڈل جلانے سے آپ کو جتنے بھی یہ قواقب ہیں آپ کے برچارگ میں خریطہ الفرقیہ میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کے ذائچہ میں ان کی نحوسوں سے آپ بچ جائیں گے اللہ آپ کی زندگی میں آسانیہ پیدا فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر مفتی محمد عمران حیدر رزوی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ